اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے زہار خان آپ دے رہے یوٹیوب تو دوستو آج آپ کے ساتھ ایک بہت اہم جو ہمارے ہاں جو مکینک ہوتے ہیں ان کو ایک پرابنم آتی ہے اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے اسی کا حال آپ کو بتائیں گے اس میں سے تین سٹیپ آپ کو کر کے دکھائیں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے جیسے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا کہ جیسے آپ کمراسر چیزیں لگا لیں ٹانکیں بغیرہ لگا لیں سارا سسٹم کو ریڈی کہ لیں اس کے بار فلٹر لگانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسا کہ آپ دے رہے ہیں سکشن اور ڈسچارج دونوں کے ٹانکیں لگ چکے ہیں صرف دو ٹانکیں رہ گئیں کیپری کے اور جو نا جو کڈنسر کا ٹانکہ رہ گیا ہے تو یہاں پہ ہم نے فلٹر لگانے سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا آر بائس کو تھوڑا سا چھوڑ دینا ہے اس میں سے گزر جائے گی اور جتنی بھی نمی ہوگی ہوا آگے وہ ساری یہاں سے دونوں رسلوں سے خارج ہو جائے گی اس سے بھی آپ برسات کے دنوں میں نمی سے بچ جائیں گے اور ائر سے بچت ہو جائے گی تو دونوں طریقوں کے ساتھ آپ دونوں طرف سے جیسے ائر نکلے گی یہ دیکھ رہے ہیں تو دوسرا آپ اس کو یہ ٹانکیں وغیرہ بھی چیک کر لیں صرف کے ساتھ سارے جو گھر لائن وغیرہ وہ بھی اس کے ساتھ چیک کر لیں صرف آپ کی جو نہ سو سو روپے کے قریب قریب سے بھی کم آپ کی گیس ہے یہاں پہ استعمال ہوگی تو آپ اور چوکنگ پرابلم سے بات جائیں گے تو اس طریقے کو آپ کو ڈابٹ کریں یہ میں کافی عرصے سے کر رہا ہوں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فیضہ ہوگا تو دوستو آپ سے ایک چھوڑی سی ریکویہ سے آپ اس چینل پر نئے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے بڈن کو آرڈ نوٹکیشن پر آن کر لیں یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں نے کیونکہ دونوں ہاتھ بیزی ہیں تو میں نے یہاں پہ تھوڑے سی سرپ راکھ کے آپ کو دہارہ کو دونوں طرف سے پریشر ایک تو آپ کو یہ بھی کنفرم ہو جائے گا ہمارے ٹانکے بالکل صحیح ہیں بلاک کیوں گیرہ نہیں ہے وہ بھی آپ ٹیسٹو کم سے کم کمبریسر کو چلائیں تاکہ ہوا جو نہ اندر نمی نہ پیدا کریں تو جتنا زیادہ آپ کمبریسر کو کم سے کم چلائیں گے اتنا زیادہ آپ چوکنگ کی پرابلم سے بات جائیں گے تو سٹیپ بے سٹیپ آپ کو دھاتے جائیں گے دوسرا ایک جو میں نے کچھ طریقے پہلے کالے کچھ آپ کو دھار ہیں اس میں تو جیسا کہ اس میں کمبریسر بھی ہم نے ریپلیس کیا ہے تو وہ بھی آپ تریقہ کاری ہے ایل بھی گرم کر کے ڈال دیں ہلکا سب فلیم پہ آپ نے گرم کرنا اس سے بھی آئل کی جو ہوتی ہے نمی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے ہوا میں نمی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو یہ طریقے کے ساتھ جیسا کہ دیر ہیں تھوڑی دیر ہم اس کو پر جھونے دیں گے ہوا کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سرب لگا کے آپ کو ٹانکوں کو چیک کر لیں گے اس کے بعد ہم فلٹر کو لگانا شروع کر دیں گے تو اس سے یہ ہوگا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی بھی اندر کڈنسر میں یا ویپوریٹر میں ہوا موجود ہے ساری وہ باہر نکلائے گی ان دونوں رسطہ سے خارج ہو جائے گی تو اب ہم دوستو فلٹر لگا دیں گے اور فلٹر لگانے کے بعد جیسا کہ آگے چاہا کے آپ کو دھاتے ہیں تو فلٹر آپ نے لگانا جیسے آپ کو بہتر لگے دونوں سیادوں میں سے کوئی بھی سیادہ آپ پہلے لگا سکتے ہیں تو یہ فلٹر لگ چکا ہے تو اب ہم اس کو کریں گے وائکیوم وائکیوم آپ نے جو نہ دوسرے تیسرے نمبر پہ پہ کہلے اس کو وائکیوم آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے اگر آپ کے پاس صحیح والا وائکیوم جو جس کا کام ہی وائکیوم ہوتا وہ نہیں ہے تو آپ جیسا کہ عام طور پہ کمپریسور کو یوز گیا جاتا ہے وہ بھی آپ وائکیوم کر ساتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ اتنا ڈی وائکیوم تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہمارا کام عام ورکشبوں میں یہ چل جاتا ہے اسے تو اس کو دو سو دو سے تین مرتبہ آپ نے وائکیوم کرنا ہے جیسا کہ ہم پہلی دفعہ بھی وائکیوم کر رہے ہیں اس کو اتبار تھوڑی دیر اس کو چیک کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو کمپریسور اس کے اندر لگاوا ہے اس کو پانچ منٹ کے لیے چلا دینا ہے وہ چلانے سے یہ ہوگا یہ تیسرے نمبر پہ مارا پوائنٹ آگیا ہے کہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کمپریسور کو آنڈ کر دینا ہے جو بھی اندر ہے نمی یا کہہ لے کہ ایر ہے وہ تھوڑی سی اس میں سے سرکولیٹ ہو جائے گی اور کمپریسور گرم ہو جائے گا ہیٹ ہو جائے گا اس سے بھی وہ ہوا میں جو نہ کنوالڈ ہو جائے گی تو وہ اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے پانچ دس منٹ کے لیے دوبارہ سے وائکیوم آنڈ کر دیں تو اس طریقے کے ساتھ وائکیوم کریں گے تو آپ کے جو تھوڑی بہت مجود ایر ہے وہ بھی خرج ہو جائے گی اس کے بعد آپ گیس کو چارج کریں گے تو انشاءاللہ حلو عزیز مید ہے کہ بہت زیادہ چونک سے آپ سو پرسند تک بچت ہو جائے گی آپ کی گیس بھی آپ کی زیادہ ہوگی تو دوستو اس کے بعد آپ ایزی لی اس کو گیس کو چارج کر ساتے ہیں آپ نے گیس چارجنگ نہیں شروع کر دی تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں شیئر کریں ملیں گے اسی طرح کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو